بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوث سیف اللہ اور آج اس لٹریچر کا رویو آپ کے سامنے لے گیا ہوں وہ ہے ارنسٹ ہیمنگ وے کا نوول یہ نوول بی ایک کے سلبس میں بھی شامل ہے ارنسٹ ہیمنگ وے نے یہ نوول 1952 میں لکھا تھا اور اس نوول کی وجہ سے ارنسٹ ہیمنگ وے کو بہت سارے اوارڈز میں ملے تھے ارنسٹ ہیمنگ وے ایک نوبل پرائز ونر ہے اور یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اسی نوول کی وجہ سے ارنسٹ ہیمنگ وے نے نوبل پرائز بھی جیتا تھا اس نوول کی مکمل سمری اس کے کریکٹرز اور اس میں جو سیمبلز یوز ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا نوول کے شروع میں ہی ہم نوول کے مین کریکٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا نام سنتیاغو ہے سنتیاغو بیسیکلی ایک فیشر مین ایک مچھیرہ ہے اور پورے نوول میں اس کریکٹر کا نام سنتیاغو بہت کم استعمال کیا گیا ہے اور زیادہ تر اس کو اولڈ مین کہہ کر پکارا گیا ہے سنتیاغو کی ہمیں ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 84 ڈیز 84 دنوں گئے ہیں اور سنتیاغو کو ابھی تک شکار کے لیے کوئی مچھلی نہیں ملی جس کو وہ پیچ سکی سنتیاغو کے ساتھ ایک جوان لڑکا فیشنگ کے لیے جاتا ہے جس کا نام مین اولین ہے یہ لڑکا سنتیاغو سے بہت محبت رکھتا ہے کیونکہ سنتیاغو نے بچپن سے لے کے آپ تک اس کو فیشنگ سے کھائی تھی 84 دنوں میں سے پہلے 40 دن میں مین اولین سنتیاغو کے ساتھ ہی رہا لیکن بعد میں مین اولین کے فادر نے مین اولین کو دوسرے فیشنگ کے ساتھ بھیج دیا یہ کہہ کر کہ سنتیاغو سلاو ہے سلاو ایک بدقسمت شخص کو کہتے ہیں مین اولین لڑکا سنتیاغو کو کہتا ہے کہ پہلے بھی ہم 87 ڈیز بغیر مچھلی پکڑے ہم نے گزارے تھے اور 87 ڈیز کے بعد ہم ہر روز ایک نئی مچھلی ملتی تھی جس کو ہم آ کر بیجتے تھے لیکن سنتیاغو کہتا ہے کہ اب تم جن لوگوں کے ساتھ فیشنگ کے لیے جاتے ہو انہی کے ساتھ رہو کیونکہ اب میں لکی نہیں رہا پھر مین اولین کہتا ہے کہ ہمیں ٹیرنس پر جا کر بیر پینی چاہیے ٹیرنس ایک ریسٹرون کی طرح کی جگہ ہے جہاں سارے فیشرمن آ کر بیٹھتے ہیں وہاں بہت سارے نوجوان فیشرمن بیٹھے ہوتے ہیں جو سکے سنتیاغو کی ناکامی کا مزاق ہڑاتے ہیں کہ اس کو کوئی شکار کے لیے مشرق نہیں ملتی اور بوڑے فیشرمن جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنتیاغو کی حالت کو دیکھ کر بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں لیکن سنتیاغو ان میں سے کسی کی بات کا برا نہیں مانتا پھر وہاں ٹیرس پر بیٹھے ہی سنتیاغو بیسپول کی گیم کا اور بیسپول کے ایک پلئر گریٹ ڈیمیگیو کا ذکر کرتا ہے پھر مانولین سنتیاغو سے پوچھتا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ فیشنگ پر گئے تھے تب مانولین کی ایج کتنی تھی سنتیاغو اس کو بتاتا ہے کہ اس وقت مانولین کی ایج پانچ سال تھی مانولین کہتا ہے کہ اس کو وہ وقت یاد ہے جب پہلی دفعہ وہ فیشنگ پر گئے تھے اور سنتیاغو نے ایک بڑی مچھلی پکڑ کر کشتی کے اندر پھینکی تھی پھر مینواللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل دو تک جا کر وہ شکار کرے گا میں نے کہتا ہے کہ اگر کل سنتیاغو کو ایک بڑی مچھلی شکار اکیلی آگئی تو کیا وہ اس کو اکیلے پکڑ لے گا سنتیاغو کہتا ہے کہ ہاں مجھے مچھلی پکڑنے کے بہت سارے ٹرکس آتے ہیں پھر وہ دونوں ٹیرے سے نکل کر سنتیاغو کی کشتی کا سارا سمان اٹھا کر سنتیاغو کے جھونپڑے کی طرف چل پڑتے ہیں پھر سنتیاغو کی جھونپڑے کی ڈسکرپشن دی گئی ہے اس کے جھونپڑے میں ایک بیڈ ایک کرسی ایک ٹیبل اور ایک چولہ ہوتا ہے جو کہ کچھی فرش پر پڑا ہوتا ہے جھونپڑے کی دیوار پر اس کی بیوی کی چھوڑی کی چند مذہبی تصاویر لگی ہوتی ہیں ایک تصویر میں سیکرٹ ہارٹ آف جیس بنا ہوتا ہے اور دوسری تصویر میں ورجن کو بور کی ہوتی ہے سنتیاغو نے اپنی بیوی کی تصویر ہوتی بہت پہلے اتار دی تھی تاکہ وہ اس کو اس کے بیوی کی یاد نہ دلائیں مینولین پھر سنتیاغو سے کھانے کے بارے میں پوچھتا ہے سنتیاغو کہتا ہے کہ وہ ابلے ہوئے چاول گھائے گا پھر مینولین پوچھتا ہے کہ سنتیاغو کا جھال کیا وہ استعمال کر سکتا ہے سنتیاغو کہتا ہے کہ ہاں وہ استعمال کر سکتا ہے جبکہ دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ سنتیاغو کو قربت کی وجہ سے کبھی اس نے کبھی جال خریدہ ہی نہیں یہ آپس میں دونوں باتیں صرف ایک دوسرے کا دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں پھر سنتیاغو کہتا ہے کہ چوراسی دن ہو گئے مچھلی نہیں پکڑ سکا لیکن نکال ایٹی فیفتھ ڈے ہے اور ایٹی فائف ایک لکی نمبر ہے اور اس کے بعد سنتیاغو گریڈ ڈی میکیو کا ذکر کرتا ہے مانو لینڈ سفر کے لیے سارڈین مچھلیں لینے کے لیے چلا جاتا ہے مانو لینڈ کے جانے سے پہلے سنتیاغو کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایٹی فائف ایک لکی نمبر ہے اور اگر میں ایٹی فائف نمبر کی ایک لٹری بھی لے لوں تب بھی میں جیت جاؤں گا یعنی اسے اپنے آپ پر اور اپنے عظم پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ ہر روز ایک نئے عظم کے ساتھ سفر پر نکلتا ہے سنتیاغو کہتا ہے کہ یہ سمتمبر کا مینہ ہے جب سمندر میں بڑی مچھلیاں آتی ہیں اور مجھے یقیناً ایک بڑی مچھلی ضرور مل جائے گی مانو لینڈ کچھ دیر بعد پر سارڈینز مچھلیاں اور کھانا لینے کے لیے باہر چلا جاتا ہے جب وہ واپس سنتیاغو کے جھنپڑے میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سنتیاغو سو چکا ہوتا ہے کچھ دیر بعد وہ سنتیاغو کو اٹھا کر کھانا کھانے کے لیے کہتا ہے سنتیاغو کہتا ہے کہ اس کو بھوک نہیں ہے لیکن مانو لینڈ زد کر کے کہتا ہے کہ کل اس نے سفر پر جانا ہے اس لیے اس کو کھانا کھانا چاہیے اور کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں سنتیاغو کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا مانو لینڈ اس کو کھانے میں بلیک بینز رائس فریڈ بانانا سٹیو اور بیر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹیرس کے اونر مارٹن نے سنتیاغو کے لیے دیئے ہیں سندیاگو خوشکور کو کہتا ہے کہ جب وہ بڑی مچھلی پکڑے گا تو اس کا سب سے اچھا بھیلی میٹ مارٹن کو گفٹ کرے گا تاکہ اس کا شکریہ دا کر سکے سندیاگو کی گربت کی حالت دیکھ کر مینولین کافی افسودہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے لیے نئے کپڑے جاکٹ اور کمبل بھی اس کو لا کر دے گا پھر دونوں آپس میں بیس بال کی گیم کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور دو پلیئرز ڈک سیسلر اور گریڈ ڈیمیکیو کا ذکر کرتے ہیں سندیاگو کو گریڈ ڈیمیکیو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ گریڈ ڈیمیکیو کا فادر اس کی طرح ایک فیشر مین تھا اور اس نے زندگی میں بہت مشکل وقت بھی دیکھا ہے ڈک سیسلر کا فادر کیونکہ ایک امیر شخص تھا اس لیے اس نے مشکل وقت زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا سندیاگو پھر مینولین سے کہتا ہے کہ جب وہ مینولین کی ایج کا تھا اس نے زندگی میں بہت ساری بحری سفر بھی کیے تھے جس میں سے ایک ایفریکہ کا آئیلنڈ بھی تھا اس ایفریکہ کے آئیلنڈ پر اس نے برائراز شیروں کو دیکھا تھا یہی شیر بعد میں سندیاگو کے خواب میں بھی آتے ہیں مینولین پھر سندیاگو سے اس کی تعریف میں کہتا ہے کہ اس جیسا فیشر مین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے پھر سندیاگو مینولین کو کہتا ہے کہ آپ اسے سو جانا چاہیے تاکہ صبح اس کے ساتھ وہ سامان اٹھوا کر اس کی کشتی میں رکھوا سکے پھر سندیاگو اپنے جھنپڑے میں واپس آ جاتا ہے اور اپنے ٹوٹے ہوئے بیٹ پر آ کر سو جاتا ہے پھر سے ایفریکہ کے اسی آئیلنڈ کا اور شیروں کے خواب دیکھنے لگتا ہے یہاں پر یہ شیر سمبولیکل میننگ دے رہے ہیں اور سندیاگو کے عظم اور حمد اور نہ ٹوٹے والے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں پھر سندیاگو کے کچھ دیر بعد آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ آرام سے اٹھ کر میننگ کے گھر آ جاتا ہے اور جس کے گھر کا دروازہ پہلی کھلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر اپنی کشتی کا سامان کشتی کی طرف لے جاتا ہے تاکہ ایٹی فیفتھ ڈے پر دوبارہ مچھلی پکڑنے کے لیے چلا جائے سندیاگو میننگ کو سوری کہتا ہے کہ اس نے اتنی صبح صبح اس کو جگہ دیا لیکن میننگ نے اس کی بات کا برا نہیں مانتا سندیاگو کہتا ہے کہ آج مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے آشکار مل جائے گا میننگ بھی اس کا ہاں میں ہاں میں ملاتا ہے میننگ سندیاگو کے لیے کافی اور کھانے پھینے کے لیے سارڈینز مچھلیاں اور کانٹی میں پسانے کے لیے والی مچھلیاں لے کر اس کو دیتا ہے تاکہ سندیاگو سفر کے لیے اس کو ڈک سکے میننگ کے ساتھ مل کر سندیاگو کشتی کو دھکا لگا کر پانی میں لے جاتا ہے اور مینولین سنتیاغو کو 85th day پر سفر کے لیے گڑبائی کہتا ہے سنتیاغو اپنی کشتی لیے 85th day پر سمندر میں نکل جاتا ہے تاکہ آج کوئی اس کو بڑا شکار مل سکے سنتیاغو اپنی کشتی چلاتے ہوئے سمندر میں ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے فشرمن گریٹ ویل کہتے ہیں جہاں سمندر کی گہرائی 700 فیدمز ہوتی ہے فیدم سمندر کی گہرائی کو ناپنے کا ایک یونٹ ہے سنتیاغو سمندر کو لامر کہہ کر پکارتا ہے یہ فرنچ زبان کا لفظ ہے سنتیاغو سوچتا ہے کہ سمندر ایک ہاتھون کی طرح ہے کبھی کبھار یہ ہاتھون کی طرح انتہائی شفیق اور کبھی غصے میں بھی کر دیتی ہے جبکہ بہت سے نوجوان مچھیرے سمندر کو مردانہ شخصیت دیتے ہیں اور اسے المر یعنی مردانہ شخصیت کہتے ہیں صبح کی روشنی ہونے سے پہلے سنتیاغو اپنی کشتی میں چار کنڈے بھینکتا ہے اور تیسرے اور چوتھے کنڈے کو وہ ہنڈر فیادمز کی گرہائی پر سیٹ کر دیتا ہے ان کے آگے سنتیاغو وہی سارڈینز مچھیاں لگاتا ہے جو مینولین نے اس کو کھانے کے لیے دیئے تھے وہ سارڈینز مچھلیاں ہشبو کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ بڑی مچھلی اس کی ہشبو سے وہاں چلی آئے اسی کے ساتھ سورج نکل آتا ہے اور سنتیاغو شکار کے انتظار میں بھیٹ جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ ایک پرندے کو دیکھتا ہے جو کہ پانی کے اوپر چکر لگا رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی مچھلی پکڑ سکے یہ پرندہ مین آف وار کلاتا ہے اس کے پر کالے ہوتے ہیں سنتیاغو سمجھ جاتا ہے کہ پرندے کو کوئی مچھلی لازمی ملی ہوگی اس لیے وہ وہاں کے چکر لگا رہا ہے سنتیاغو اپنی کشتی کو آرام اور آہستہ سے پرندے والی چکر پر لے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ دیر بعد پانی سے فلائنگ فش نکلتی ہے اور پانی کی سطح پر آ کر اچھلتی ہے سنتیاغو انتاظر ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ایک بڑی ڈالفن بھی ہوگی اس لیے وہ ایک اور کنڈے کے تیار کر کے کشتی کے ساتھ بھان دیتا ہے تاکہ پرندے والی جگہ پر پھینک دے سنتیاغو کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ ڈالفن کا حجوم ہے اور امید کرتا ہے کہ وہ جس بڑی مچھلی کا اس کو انتظار ہے اور وہ اس کو یہیں سے مل جائے گی پھر سنتیاغو کے لگائے کنڈوں میں سے ایک اور میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور کنڈے کی رسی سے سنتیاغو کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی مچھلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مارلن مچھلی ہے جو کے سائز میں بہت پڑی ہے سنتیاغو رسی کو بہت احتیاط سے کنٹرول کرتا ہے تاکہ مچھلی حبردار نہ ہو جائے یہ مچھلی اس کی ہنڈر فیدم پر لگائے گئی کنڈے میں پھنسی ہوتی ہے سنتیاغو اس پر بہت خوش ہوتا ہے اور بڑی مچھلی کچھ دیر بعد حرکت کرتی ہے اور پھر رک جاتی ہے سنتیاغو سمجھتا ہے کہ شاید یہ مچھلی پہلے بھی کسی کے جال میں پھنسی ہوگی اس لیے اب کی بار وہ بہت احتیاط کر رہی ہے مچھلی سمندر کی گرائی میں جانے لگتی ہے اور سنتیاغو رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور دو ایکسٹر رسی کی کوئل بھی ساتھ لگا لیتا ہے تاکہ رسی کی لمبائی بڑھ جائے وہ مچھلی کو دور تک پکڑا جا سکے اس کے علاوہ سنتیاغو کے باستی ہیں اور رسی کے کوئل جن کی لمبائی فورٹی فیدمز ہے پیچھے موجود ہوتی ہیں سنتیاغو سوچتا ہے کہ جیسے ہی یہ مچھلی پانی کی سطح پر آئے گی وہ مچھلی کو اپنے ہارپون یعنی برچے سے مار دے گا سنتیاغو خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ لڑکا مینولین اس کے ساتھ آج ہوتا تو اس کی مدد کرتا سنتیاغو کی مچھلی دن کے وقت پھنستی ہے اور اب چار گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں لیکن مچھلی پانی کی سطح پر نہیں آتی بلکہ آگے چلتی جاتی ہے سنتیاغو تھکان محسوس کرتا ہے اور اپنی بوتل سے کچھ پانی پی لیتا ہے سنتیاغو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے زمین کا کوئی حصہ یعنی ساحل نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن سنتیاغو کبھی پریشان نہیں ہوتا اور سوچتا ہے کہ مچھلی چاہے رات کو سطح پر آئے یا کل صبح وہ سنتیاغو اپنے کام پر ڈٹا رہے گا اور اس مچھلی کو پکڑ گئی رہے گا دوسرے دن کی روشنی ہونے سے پہلے یعنی سیکنڈ اے کے سورج نکلنے سے پہلے سنتیاغو نے جو باقی مچھلی کے کنڈے لگائے ہوتے ہیں ان میں سے ایک میں حرکت پیدا ہوتی ہے سنتیاغو وہ فیشنگ راڈ جس میں مارلن کو اس نے پکڑا ہوتا ہے اس کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں سے چاکو نکال کر باقی کنڈے کی رسیاں کو کار دیتا ہے سنتیاغو سوچتا ہے کہ اگر ابھی اس نے چھوٹی مچھلیوں کی طرف دھیان دیا تو بڑی مچھلی ہاتھ سے نکل جائے گی اس لئے وہ باقی رسیاں کار دیتا ہے وہ ایک دفعہ پھر خوش کرتا ہے کہ کاش مینولین اس کے پاس ہوتا اور آج اس کی مدد کر دیتا لیکن بعد میں ہوتی اپنے آپ کو سنتیاغو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی وہ اکیلا ہے اس لئے اپنے کام تمام کام وہ ہوتی انجام دے گا کچھ دیہ بار وہ مچھلی ایک زودار جھٹکا ماتی ہے جس سے سنتیاغو اپنی کشتی میں کھچاؤ کی وجہ سے گر جاتا ہے اور اس کے گال پر زخم ہو جاتا ہے بعد میں یہ خون اس کی گال پر ہی سوک جاتا ہے جیسے ہی دوسرے دن کا سورج نکلتا ہے وہ مچھلی تیزی سے آگے بڑھنے لگتی ہے اور کشتی کو اپنے ساتھ کھینچنے لگتی ہے سنتیاغو دعا کرتا ہے کہ کاش مچھلی پانی سے باہر جم کرے تاکہ اس کے اندر ہوا بر جائے اور وہ ہوا بر جانے کی وجہ سے گہرے سمندر میں نہ آجا سکے سنتیاغو بہت ہی اتیاد سے رسی کو سنبھال رہا ہوتا ہے تاکہ رسی ٹوٹ نہ جائے پھر ایک چھوٹا سا پرندہ صبح کے وقت آ کر کشتی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے سنتیاغو کچھ دیر اس پرندے سے باتیں کرتا رہتا ہے اسی وقت وہ مچھلی ایک زوردہ جھٹکا مارتی ہے اور وہ رسی کھینچنے ہوتی ہے سنتیاغو گرتے گرتے بچتا ہے اور وہ پرندہ اڑ جاتا ہے چھٹکے کی وجہ سے سنتیاغو کے دائیں ہاتھ کٹ چکا ہوتا ہے اور اس میں سے خون بہنے لگتا ہے سنتیاغو سوچتا ہے کہ اس نے بہت بڑی بے وکوفی کی اور اپنے ہاتھ کو پھر سمندر کی نمکین پانی میں ڈبو دیتا ہے تاکہ زخم کچھ دیر میں بہتر ہو جائے اور پھر پانی سے نکال کر وہ سورج میں اس کو سکاتا ہے سنتیاغو پھر اپنی خوراک کے لیے رکھی گئے ٹیونہ مچھلی تاکہ ہاتھ کھینچ کر اس کو کارتا ہے اور ایک ہاتھ سے ٹیونہ مچھلی کار کر کھاتا ہے سنتیاغو کا بائیں ہاتھ کریم یعنی کہ اکڑ چکا ہوتا ہے کریم ہاتھ ایسے اکڑ جاتا ہے جیسے انسان کے ہاتھ میں بل پڑ جائے سنتیاغو کو یہ دیکھ کر بہت برا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کا دائیں ہاتھ بھی زخمی ہو چکا ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ کچھاؤ کی وجہ سے اس میں کریم پڑ چکا ہوتا ہے اور باقی کی بچی وی ٹیونہ مچھلی سنتیاغو کچھ دیر بعد کھا لیتا ہے تاکہ اس کو انرجی مل سکے سنتیاغو پھر اپنے اردگرد دیکھنے لگ جاتا ہے اور کبھی وہ گہرے پانی کو دیکھتا ہے جو چمک رہا ہوتا ہے اور کبھی ہسمان پر اڑتی ہوئی ڈکس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بادلوں کو گور سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی گہرے زمندر میں اکیلا نہیں ہونا چاہیے سنتیاغو کا بایاں ہاتھ اب تھوڑا کچھ بہتر ہو چکا ہوتا ہے کچھ دیر بعد سنتیاغو دیکھتا ہے کہ رسی کچھ اوپر آ رہی ہے اور اس وقت وہ بڑی مچھلی پانی سے باہر آتی ہے اس مچھلی کا جسم چمک رہا ہوتا ہے اور اس کی ناک تلوار جیسی ہوتی ہے مچھلی باہر آ کر پانی میں چھلانگ لگاتی ہے سنتیاغو کہتا ہے کہ یہ مچھلی کشتی سے دو فٹ بڑی ہے سنتیاغو رسی کو بہت احتیاط سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تاکہ مچھلی کہیں کھچاؤ کی وجہ سے رسی کھینچ کر توڑ نہ دے سنتیاغو نے زندگی میں پہلے بھی اس سائز کی مچھلیاں پکڑی رکھی ہوتی ہیں لیکن کبھی اتنی بڑی مچھلی کو اکیلے نہیں پکڑا ہوتا یہ سفر کے دوسرے دن صبح کا وقت تھا جب مچھلی پانی سے باہر آئی اور سنتیاغو نے اسے دیکھا اور تقریبا پہر کے وقت سنتیاغو کا بایاں ہاتھ ٹھیک ہو گیا جو کہ پہلے کھچاؤ کی وجہ سے کریمپ ہو گیا تھا یعنی کہ اکڑ گیا تھا سنتیاغو ہدا کا شکر ادا کرتا ہے اور منت مانگتا ہے کہ اگر وہ مچھلی کو پکڑ لیا تو ورجن آف کبور کے مکبر جائے گا اور وہاں جا کر وزٹ کرے گا سنتیاغو اپنے مذہب کرشنیٹی کے مطابق دعا مانگتا ہے اور کچھ بہتر محسوس کرنے لگتا ہے پھر سنتیاغو سوچتا ہے کہ اگر مچھلی نے ایک اور رات لگا دی تو اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی مچھلی نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی بھی بہت کام ہے اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اسے چھوٹی مچھلی کے لیے ایک اور کنڈا لگا دینا چاہیے اور اسی باندھ لینی چاہیے جو کہ اس نے اس سے پہلے کاٹ دی تھی سنتیاغو پھر خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ کچھ دیر آرام کر سکتا اور سو کر کچھ دیر وہی شیروں کے خواب دے سکتا پھر اس سے کہتا ہے کہ مجھے اب زیادہ نہیں سوچنا ہے اس لیے اپنا کام کو پورا کرنا ہے اب دن دوپہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے اور مچھلی کی سمت تھوڑی تبدیل کر کے مزید آگے بڑھ رہی ہوتی ہے سنتیاغو کا بائیں ہاتھ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے جس میں پہلے کریم پڑ گیا تھا اور وہ اکڑ گیا تھا سنتیاغو اب کچھ وزن اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالتا ہے سنتیاغو دوسری چیزوں کے بار میں پھر سوچنے لگتا ہے جیسے کہ بیس بال کی ایک لیگ جن کو وہ گرین لیگوز کہتا ہے اور سوچتا ہے کہ نیورک کی ٹیم ینکیز اور ڈیٹی روائٹ کی ٹیم ٹائگرز کا اپس میں میچ لگا ہوگا اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ دوسرا دن ہے جب مجھے بیس بال کے میچ کا ریزلٹ کا نہیں پتا چل سکا سنتیاغو سوچتا ہے کہ اسے گریٹ ڈیمیگیو جو کہ پلئر ہے بیس بال کا اس جیسا ہمت والا بننا ہے اور ہمت نہیں چھوڑنی ہے گریٹ ڈیمیگیو کو اس کی ایڑی میں تکلیف تھی لیکن اس کے باوجود بھی تمام کام مہارت سے انجام دیتا رہا پھر سنتیاغو سوچتا ہے کہ اگر گریٹ ڈیمیگیو اس کی جگہ ہوتا تو کیا وہ مچھلی کے ساتھ اتنا وقت گزار پرتا کہ نہیں مچھلی کو پکڑنا جانتا ہوگا دوسرے دن کا سورج بھی اب گروپ ہو جاتا ہے اور سنتیاغو مچھلی کو پکڑنے کے دوران کچھ پرانی باتیں یاد کرنا لگ پڑتا ہے جب وہ ایک شراب ہنے میں ایک ہفشی نیگرو کے ساتھ عام ریسلنگ میں شریک ہوا تھا اور ہفشی نیگرو سین فیگوز کی جگہ سے تعلق رکھتا تھا اور ایک دن اور ایک رات ان کی عام ریسلنگ دونوں کی چلتی رہی تھی سب لوگوں نے دونوں پر شرطیں بھی لگائی تھی ہر چار گھنٹے بعد ریفری تبدیل ہوتا لیکن دونوں کی بازو وہیں جمع رہتی دونوں کے ناہنوں میں زور لگانے کی وجہ سے ہون بھی بہتا رہا ان سب شی نیگرو کو کبھی شراب اور کبھی سگرٹ لاکر دیے جاتے لیکن سنتیاغو کی حمد نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نجوان تھا صرف ایک بار سنتیاغو کی بازو تین اینجی کے بیلنس خراب ہوا لیکن دوبارہ واپس اپنی جگہ پر لے آیا بہت سے لوگوں نے وہاں شرط لگائے بیٹھے تھے انہوں نے میچ کو ٹرا کرنے کے لیے بھی کہا لیکن نیفری نے منع کر دیا بلاخر سنتیاغو نے اس حبشی نیگرو کو خرا دیا یہ میچ سنڈے کی صبح شروع گا تھا اور منڈے کی صبح تک چاری رہا اس میچ کے جیتنے کے بعد بہت عرصہ لوگ سنتیاغو کو دہ چیمپئین کہہ کے پکارتے رہے سنتیاغو کا اس حبشی نیگرو کے ساتھ دوبارہ بہار کی موسم میں ایک میچ ہوا تھا لیکن اس بار سنتیاغو نے اسے بہت ثانی حرات گیا کیونکہ وہ نیگرو کے کانفرڈنس کو پہلے ہی توڑ چکا تھا سنتیاغو یہ بات یاد کرتے ہوئے دوبارہ اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سورج میں میرے بائیں ہاتھ کا بل بالکل ٹھیک ہو جائے گا علیہ باتہ رات کے وقت ٹھانے میں دوبارہ بلنا پڑ جائے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہوائی جہاز اس کے سار کے اوپر سے گزرتا ہے جو کہ میامی کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جہاز کی اندر سے سمندر کیسا لگتا ہوگا شاہد وہاں سے مچھلی صاف نظر آتی ہوگی تمام مچھلیاں کچھو اور ڈالفن کیسی لگتی ہوں گی یہ وہ سارا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے رات کا اندیرہ سے ہونے سے کچھ دیر پہلے سنتیاغو کی کشتی بڑے سے آئیلینڈ کے قریب سے گزرتی ہے جس آئیلینڈ پر سارگوسو ویڈ پودے پانی کے نیچے نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی وقت سنتیاغو کی لگائی کے اطار جو کہ اس نے مچھلی پکڑنے کے لیے لگائی تھی ایک میں ڈالفن پھز جاتی ہے سنتیاغو اپنے دائیں ہاتھ سے بڑی مچھلی کو پہلے ہی پکڑے ہوئے تھا تو اس نے بائیں ہاتھ سے ڈالفن والی رسی کو پکڑا اور اس کو کھینچ کر کشتی میں لاکر بخوش کر دیا سنتیاغو نے اسی رسی میں ڈالفن کو نکال کر ایک اور سارڈین مچھلی لگا دی تاکہ سمندر میں پھینک کر ایک اور نیا شکار پکڑ سکے پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باری باری اس مندر کے پانی میں صاف کیا پھر سنتیاغو سوچتا ہے کہ اسے چپو مار کر کشتی کو محالف سندھ میں چلانا چاہیے تاکہ مچھلی کے رفتار کو کام سکر سکے پھر سنتیاغو سوچتا ہے کہ اس نے بھوک کے لیے جو بنویٹو مچھلی کھائی تھی وہ کم کھائی تھی اور اسے مزید بھی کھانی چاہیے لیکن وہ سوچتا ہے کہ مچھلی نے جب سے وہ پھسی ہے کچھ نہیں کھایا اور وہ بھی بھوکی ہوگی پکڑیوی ڈالفن کو وہ ڈوریڈو کہہ کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈالفن کو صاف کرنا ایک مشکل عمل ہے سنتیاغو کو کچھ کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے حد کلامی کرتا ہے کہتا ہے کہ اسے مزید مچھلی کو کھینچنے کی حمد ابھی موجود ہے کچھ دیر بعد رات کا اندھیرہ چاہ جاتا ہے اور سبتمبر کی رات ہوتی ہے ستارے جل چمکنے لگتے ہیں سنتیاغو یہ سوچ کر افسودہ ہو جاتا ہے کہ اتنی بہترین مچھلی کو اس کو مار کر بیچنا پڑے گا سنتیاغو سوچتا ہے کہ مچھلی کافی دیر سے کنڈے میں بھسی ہوئی ہے اس وجہ سے کمزور بھی ہو گئی ہوگی اس لئے سنتیاغو سوچتا ہے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے آرام کر لینا چاہیے سنتیاغو کے پاس جو ڈالفن پڑی ہوتی ہے اب وہ سوچتا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر کے اس کو کھا لینے چاہیے سنتیاغو چاکو نکالتا ہے اور چاکو سے ڈالفن کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا کھاتا ہے اور ایک فلائنگ فش کو کھا لیتا ہے پھر سنتیاغو رسی کو اپنے کندے کے ذریعے سہارہ دے کر لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے اور پھر وہی خواب دیکھنے لگتا ہے لیکن اس بار سنتیاغو کو خواب میں کچھ اور نظر آتا ہے اس خواب میں اس کو پرپوہز مچھلیوں کے جھرمت نظر آتے ہیں پھر دوسرا خواب اسے نظر آتا ہے جس میں تھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ اس کو سویا ہوا محسوس ہوتا ہے پھر ایک اور خواب میں اس کو وہی شیئر اور بیچ نظر آتے ہیں ان تینوں خوابوں کو سمبولی کی طور پر سمجھا جا سکتا ہے پہلے خواب میں جو اس کو پرپوہز مچھلیاں نظر آئی وہ اس کی امید تھی جو سمندر میں پکڑنے آیا تھا دوسرے خواب میں اس کو جو ہاتھ سویا ہوا نظر آیا وہ ہاتھ اس کی اپنی ہاتھ کی حالت جو کہ ہاتھ کٹا ہوا تھا وہ حالت کو ظاہر کر رہا تھا اور تیسرے خواب میں جو اس کو شیئر نظر آئے وہ اس کی حمت اور جورت کو ظاہر کر رہے تھے سندیاگو رزی کا ایک شدید جھٹکہ محسوس کرتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اس مچھلی نے رسی کو زور سے کھینچا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سندیاگو کا ہاتھ بھی کٹ چکا ہوتا ہے اب مارلنگ مچھلی پانی سے بار چھلانگ لگا رہی ہوتی ہے اور بار بار چھلانگ لگانے لگ جاتی ہے سندیاگو رزی کو پوری کوشش کر کے کھینچتا ہے تاکہ وہ ٹوٹ نہ سکے سندیاگو اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا جب مچھلی پانی سے باہر نکلے مچھلی پانی سے باہر نکلے اس کے پھیپڑوں میں ہوا باجائے تاکہ وہ دوبارہ گہرے پانی میں نیچے نہ جا سکے رات ہونے کی وجہ سے سندیاگو مچھلی کو اندھیرے میں دیکھ نہیں پاتا لیکن مچھلی کی چھلانگ کی آواز اس کو بار بار سنائی دے رہی ہوتی ہے سندیاگو اسی وقت مینو لین جو لڑکا تھا وہ بہت یاد آ رہا ہوتا ہے جو اس کی مدد کیا کرتا تھا مچھلی اب دائروں میں چکر لگانے لگ جاتی ہے اور سندیاگو سوچتا ہے کہ شاید بھوک کی وجہ سے مچھلی پانی سے باہر آئی ہے سندیاگو اپنے بائیں ہاتھ پانی میں ڈالتا ہے اور رسی کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے پھر سندیاگو سوچتا ہے کہ اسے ڈالفن کا کچھ گوشت دوبارہ کھار لینا چاہیے تاکہ اس کی انرجی بہار رہے لیکن نہیں کھا پاتا کیونکہ اس کا دل خراب ہونے لگتا ہے اور ڈالفن کے خون کی بھوکی وجہ سے اس کو یہ گوشت برا لگنے لگتا ہے اس لیے وہ دوسری چھوٹی فلائن فنکش کو کھا لیتا ہے تیسرے دن کا سورج طلوع ہونے لگتا ہے اور اسی وقت مچھلی پانی میں دائروں کی صورت میں چکر نہ لگانے لگ جاتی ہے سندیاگو رسی کو آہستہ سے کھینچنے لگتا ہے دو گھنٹے تک مچھلی یوں ہی دائروں میں چکر لگاتی رہتی ہے اور سندیاگو کو اس کی وجہ سے بہت دھکن محسوس ہو جاتی ہے اور وہ پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے سندیاگو کی آنکھوں میں پسینے کی وجہ سے ڈارک سپورٹ آنے لگتے ہیں اور اس کی آنکھیں بھی پسینے کی وجہ سے نمکین ہو جاتی ہیں سندیاگو اب بہت کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے پھر وہ خدا سے دل ہی دل میں دعائیں مانگتا ہے کچھ دیر بعد رسی میں شدی جھٹکے دوبارہ محسوس ہوتے ہیں اور رسی کافی بھاری ہو جاتی ہے جھٹکے مچھلی کی نوکدارناک کے رسی کے ساتھ لگنے کی وجہ سے محسوس ہوتے ہیں سندیاگو سوچتا ہے کہ رسی کی حق کو جو مچھلی کے موں میں فسی ہوئی ہے اسے مزید نہیں ہلنے دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ دوبارہ آگئی تو مچھلی بھاگ جائے گی اس لئے وہ کوشش کرتا ہے کہ مچھلی کی وجہ سے کم سے کم تکلیف ہو اور مچھلی کو پکڑ کے بھی رکھ سکے تھوڑی دیر بعد مچھلی دوبارہ دائرے میں گھونے لگتی ہے سندیاگو رسی کو آرام سے کھنچتا راتا ہے تاکہ مچھلی دائرے چھوٹے سے چھوٹے کرے اور کشتی کے پاس آ جائے اور پھر سندیاگو اس کو مار کر پکڑ سکے کچھ دیر بعد سندیاگو مچھلی کو اپنی کشتی کے نزدیک دائرہ لگاتے ہوئے محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگلے دو سے تین چکروں میں مچھلی میرے کشتی کے بہت نزدیک آ جائے گی اور میں اسے پکڑ سکوں گا مچھلی کے تیسر چکر لگانے پر سندیاگو پانی میں اس کا ساہہ دیکھتا ہے اور اس کی جسامت دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کچھ دیر بعد مچھلی پانی سے باہر رہنے لگتی ہے اور اس کا رنگ لیونڈر یعنی کے جامنی ہوتا ہے اور اس کی جسم پر دھاریاں پٹیاں بنی ہوتی ہیں اس کے گرد دو تین تین فٹ کی چھوٹی مچھلیاں گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے بڑی مچھلیوں کے ساتھ چھوٹی مچھلیاں جڑ جاتی ہیں جیسے جیسے مچھلی کا دائرہ کم ہو رہا تھا سندیاگو رسی کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کینچ کر لپیٹتا جا رہا تھا اگر دیر میں جب مچھلی پاس آئے جائے گی تو سندیاگو نے تیاری کر رکھی تھی کہ وہ ہارپون برچے سے اس کو مار دے گا سندیاگو نے برچے ہارپون تیار کر کے اس پر رسی بھی باندھ رکھی تھی سندیاگو نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا مچھلی کشتی کے کافی قریب بھی آ چکی تھی لیکن زور لگا کر ایک بار پھر دور چلی گئی اور دوبارہ دائرہ میں گھومنے لگ پڑی سندیاگو مچھلی کو میل کے طور پر ہی اور بردر کہہ کر پکاتا ہے سندیاگو تین بار زور لگا کر مچھلی کو اپنی کشتی کے قریب لاتا ہے لیکن تینوں بار مچھلی زور لگا کر دور چلی جاتی ہے لیکن سندیاگو اب بھی ہار نہیں مانتا اس بار سندیاگو اپنی بچی کچی طاقت استعمال کر مچھلی کو ایک بار پھر کشتی کے قریب کھینچ لاتا ہے اور اس بار مچھلی کشتی کے انتہائی قریب پہنچ جاتی ہے سنتیاغو رسی کو ہاتھ میں سے نکال کر پاؤں کے نیچے دبا لیتا ہے اور ہرپون کو نکال کر انتہائی اوپر لے کر جا کر مچھلی کے سینے میں زور سے پہوست کر دیتا ہے اور اسی وقت سنتیاغو مچھلی کی پوری جسامت محسوس کرتا ہے جب مچھلی چھلانگ لگا کر ایک دور پانی سے باہر آتی ہے سنتیاغو کمزور کی وجہ سے مدہوشی میں اب محسوس کرنے لگ پڑتا ہے اور ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پاتا کچھ دے بعد وہ مچھلی پانی میں الٹی پڑی ہوتی ہے اور اس کا سلور رنگ جو اس کا پیٹ کا رنگ تھا وہ نظر آنے لگ پڑتا ہے سمندر کا پانی ہونٹ سے بھر جاتا ہے اور ہرپون جو بچھا تھا وہ اس کے سینے میں پیوست نظر آ رہا ہوتا ہے سنتیاغو مچھلی کو اپنی طرف کھینجتا ہے تاکہ وہ کشتی کے ساتھ اس کو بان سکے مچھلی کو ہاتھ لگانے کے لیے وہ بیتاب ہوتا ہے کیونکہ یہ مچھلی اس کی محنت اور مسلسل ہمت کا نتیجہ دی سنتیاغو ایک دفعہ آسمان کی طرف نظر کرتا ہے اور پھر مچھلی کی طرف دیکھتا ہے اب سورج تقریبا سر کے اوپر آ چکا تھا یعنی پہر کا وقت تھا سنتیاغو مچھلی کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کھینچ نہیں پاتا اس لیے وہ اپنی کشتی کو مچھلی کے قریب لے جاتا ہے مچھلی کا سائز دے کر سنتیاغو پھر ایک دفعہ حیران ہو جاتا ہے کشتی کے ساتھ باند دیتا ہے مچھلی کا رنگ اب مرنے کی وجہ سے سلور ہو چکا ہو جاتا ہے مچھلی کا وزن تقریبا پندرہ سو پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے اور سنتیاغو سوچتا ہے کہ اگر اس کے گوشت کو تھرٹی سینٹ پر پاؤنڈ اگر بیچا جائے تو کتنے پیسے بن جائیں گے پھر سنتیاغو سوچتا ہے کہ گریٹ ڈی میگیو جو بیس بار بلیئر تھا جس کا وہ بار بار جگر کرتا تھا وہ سنتیاغو کی اسے کامیابی کو دیکھ کر کتنا فخر محسوس کرے گا سنتیاغو مچھلی کو کشتی کے ساتھ پوری طرح باند دیتا ہے سنتیاغو کشتی کے میسٹ کو پھر تیار کرتا ہے اور گھر جانے کے لیے کشتی کو تیار کرتا ہے اور ساؤتھ ویسٹ کی طرف کشتی کر کے اس کا روح اس کو بڑھنے لگتا ہے سنتیاغ کے پاس کمپس نہیں ہوتی لیکن وہ ہوا کے روح کی وجہ سے روح کا تائین کرتا ہے سنتیاغو کو گل فینڈ یعنی کچھ سمندری جھاڑیاں ملتی ہیں جن کے اندر سمندری جھینگیہ ہوتے ہیں وہ جھینگوں کو جھاڑیوں کے اندر سے نکال کر ساف کر کے کھا لیتا ہے کیونکہ اس کی سارڈینز مچھلیاں اب تک پاس ہی ہو چکی تھی سنتیاغو کو یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا لیکن جب وہ اپنی مارلنگ مچھلی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو تب یقین آ جاتا ہے کہ کوئی خواب نہیں ہے ایک گھنٹے کے بعد ایک شارک نے سنتیاغو کی مچھلی مارلنگ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی شارک مچھلی کے خون کی وجہ سے جو کہ سمندر کے اندر ایک میل تک پھیل چکا تھا اس کو سونگ کر سنتیاغو کی مچھلی کے بیچے آئی تھی یہ شارک بہت بڑی اور تیز تھی اس کی جبڑے انتہائی بڑے تھے اور اس کا فن جو کہ اس کے کمر پہ تھا وہ پانی سے باہر نظر آ رہا تھا یہ شارک مسلسل ہون کی ہشبوس ہون کر سنتیاغو کی کشتی کے بیچے آ رہی تھی سنتیاغو کو پتا تھا کہ یہ شارک انتہائی خطرناک ہے اور حملہ ضرور کرے گی اس لیے اس نے اپنا ہارپون برچہ تیار کر کے اس کے پیچھے رسی بھی بھان دی تھی تاکہ وقت پر اس شارک کو مچھلی سے دور رکھ سکے سنتیاغو اس شارک کو ڈنٹو سے کہہ کر پکارتا ہے اس شارک نے کچھ دیر میں ہی سنتیاغو کی مچھلی پر حملہ کیا اور مچھلی کی دم سے کچھ اوپر کے حصے پر اس نے حملہ کیا سنتیاغو نے ہارپون کی مدد سے شارک کی آنکھوں کے درمیان اس کے دماغ پر حملہ کیا کچھ دیر بعد شارک تلتی رہی اور مر گئی شارک سنتیاغو کی مچھلی سے تقریباً چالیس پاؤنگ گوشت اتار کر کھا چکی تھی شارک کے سر پر سنتیاغو نے جو برچہ مارا تھا وہ شارک کے سر کے اندر ہی لگا رہ گیا اور رسی بھی شارک کے ساتھ ہی لگی رہ گی کچھ دیر بعد یہ شارک پانی میں برچے کے سمید ڈوب گئی کیونکہ اگر کسی اور شارک نے حملہ کیا تو اب اس کے پاس برچہ نہیں ہوگا سنتیاغو اب اپنی مچھلی کی طرف نظر کر کے دیکھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ شارک نے اس کی حالت کو بہت بگاڑ دیا تھا سنتیاغو مایوس ہو کر کہتا ہے کہ کاش یہ سارا کچھ خواب ہوتا اور میں ابھی اپنے پستر پر آرام سے اخبار پڑھلا ہوتا لیکن بعد میں خود ہی اپنی حمد بانتا ہے اور یہ جملہ بولتا ہے کہ انسان کو کبھی خار نہیں ماننی چاہیے اور ایک جملہ اور بولتا ہے کہ انسان کو مارا تو جا سکتا ہے لیکن ہرائے نہیں جا سکتا یہ اس ناول کا انتہائی اہم جملہ ہے جو کہ سارے ناول کے مین آئیڈیا کو بتاتا ہے اب تک سنتیاغو کو گھر کی طرف روانہ ہوئے دو گھنٹے ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اس کو کوئی کشتی نظر نہیں آئی پھر کچھ دیر بعد ایک شارک نظر آئی جسے اس نے گیلنوس کہہ کے پکارا تھوڑی دیر بعد ایک اور شارک نظر آئی یہ دو شارک تھی جنہوں نے ایک کٹھا حملہ کیا تھا یہ شارک بھی ہون کی ہشمس ہون کر سنتیاغو کی مچھلی کے پیچھے آئی تھی سنتیاغو نے ٹیلر جو کہ کشتی کا رخ جسے تین کرتے ہیں اس کو ایک جگہ جما دیا اور چپو جس پر اس نے چاکو لگا رکھا تاکہ اس کو ہاتھ میں اٹھایا تاکہ شارک پر حملہ کر سکے یہ شارک حملہ کرنے کے لیے سنتیاغو کی کشتی کی طرف بڑی سنتیاغو نے اپنا چپو پر لگے چاکو سے اس کے سر کے درمیان ایک شارک کے سر کے درمیان حملہ کیا پھر اس کی آنکھوں پر حملہ کیا شارک نے مچھلی کو چھوڑ دیا لیکن مچھلی کا کچھ حصہ بھی کھا گئی پھر دوسری شارک اس کے کشتی کے نیچے مچھلی پر حملہ کر اس کا کوشت ابھی تک کھا رہی تھی سنتیاغو نے نیچے ہو کر اس کے اوپر آپ نے ہاتھ سے مکہ مارا تاکہ شارک پانی سے باہر آئے اور سنتیاغو اس کے سر پر حملہ کر سکے شارک باہر آئی اور سنتیاغو نے اس کے سر پر آنکھوں کے درمیان حملہ کیا پھر سنتیاغو نے اس شارک کی آنکھوں پر حملہ کیا لیکن وہ پھر بھی وہیں پر جمعی رہی سنتیاغو نے اس کے سر پر تبارہ چاکو سے حملہ کیا اور وہ پھر شارک ساکت ہو گئی سنتیاغو نے چپو کو الٹا کر کے شارک کے موں کو کھولا اور پھر وہ شارک کچھ دیر بعد پانی میں ڈوب گئی سنتیاغو اپنا چپوس واپس رکھ کر مچھلی کی جانب دیکھتا ہے کہ شارک مچھلی کا کتنا حصہ کھا گئی ہے شارک مچھلی کا ایک چوتھائی حصہ کھا چکی ہوتی ہے یعنی 375 پاؤنڈ اس کا گوشت کھا چکی تھی سنتیاغو کو مچھلی کی حالت دیکھ کر اب بہت برا لگ رہا تھا اور اس نے اب سوچا کہ کاش وہ ایک ہاں بھی دیکھ رہا ہوتا اور اتنی دور سمندر میں کبھی نہ گیا ہوتا سنتیاغو نے جو چپور پر چاکو لگا رکھا تھا وہ حملے کی وجہ سے کافی ٹیڑا ہو گیا تھا اور اب وہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس اس میں سے کافی خون بیرہ ہوتا ہے تیسری بار ایک اکیلی شاول نوز شارک مچھلی پر حملہ کرنے آ جاتی ہے سنتیاغو اب شارک کے سر پر چاکو مار کر جو چپور پر لگا ہوا تھا اس کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے شارک کے سر پر چاکو لگتا ہے اور چاکو ٹوٹ جاتا ہے شارک مار جاتی ہے اور پانی میں ڈور جاتی ہے لیکن اب سنتیاغو کے پاس کوئی ہتھیار نہیں بچا جس سے وہ اب شارک کو دور رکھ سکے سنتیاغو سوچتا ہے کہ اب اس کے پاس مچھلی پکڑنے والا راڈ ایک چھوٹا سا ڈنڈا اور چپو رہ گیا ہے جس سے وہ شارک کو دور رکھ سکتا ہے سنتیاغو اب خواہش کرتا ہے کہ جلد جلد زمین پر پہنچ جائے لیکن ابھی تک اس کے زمین کے کوئی آثار نظر نہیں آتے سورج گروب ہونے کے وقت ہو جاتا ہے اور چوتھی بار شارک دوبارہ حملہ کر دیتی ہیں اس بات وہ تعداد میں دو ہوتی ہیں یہ وہی شاول نوز گیلینس ہوتی ہیں اور تعداد میں دو ہوتی ہیں شارک مچھلی پر حملہ کرتی ہیں اور سنتیاغو اس پر ایک شارک پر چپو سے حملہ کرتا ہے اس کے سر پر اور دو بر حملہ کرتا ہے دوسری شارک سے مچھلی کا گوشت کشتی کے نیچے سے چبا رہی ہوتی ہے سنتیاغو دوسری شارک کے سر پر نشانہ لگا کر حملہ کرتا ہے اور دونوں شارک سے بھاگ جاتی ہیں شارک سنتیاغو کی بڑی مچھلی کو اب تک تقریباً آدھا کھا چکی ہوتی ہیں اور اب سورج گروپ ہونے کا وقت ہو جاتا ہے سنتیاغو سوچتا ہے کہ اب جلد ہی اندیرہ ہو جائے گا اور وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ جلد ہیوانہ کے بیچ پر پہنچ جائے اور سوچتا ہے کہ لوگ شاید میرے لئے پریشان بھی ہو رہے ہوں گے لیکن پھر سوچتا ہے کہ صرف وہ میں نے لڑکا اور کچھ بڑے مچھے رہے ہی میرے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اب وہ اپنی مچھلی سے باتیں نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی لیکن بعد میں وہ مچھلی کو ہاف فیش یعنی کہ آدھی مچھلی کہہ کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں اس مندر میں اتنا دور نہ گیا ہوتا اور نہ ہی میں مچھلی کو اتنا تباہ کرنے کی وجہ بنا ہوتا پھر سنتیاغو اپنے آپ سے اونچی آواز میں باتیں کرنا لگتا ہے اور اپنے آپ کو انلکی سمجھنے لگتا ہے پھر سوچتا ہے کہ وہ انلکی نہیں ہے چوراسی دن کے بعد اس کو اتنی بڑی مچھلی ملی یہ بھی اس کا ایک لکھ ہے تقریباً رات کے دس بجے اس کو شہر کی کچھ روشنیاں لائٹس نظر آنے لگتی ہیں سنتیاغو لائٹس کی طرح بڑھنے لگتا ہے لیکن ابھی بھی وہ کنارے سے بہت دور ہوتا ہے سنتیاغو کے زخم درد کرنے لگتے ہیں اور رات کی ٹھانڈو سے مزید پریشان کرنے لگتی ہے اور سنتیاغو پھر خواہش کرتا ہے کہ آپ مزید کوئی حملہ نہ ہو لیکن شاکس نے رات کو پانچویں بار ایک دفعہ پھر حملہ کیا اور اس بار گروپ کی شکل میں انہوں نے حملہ کیا سنتیاغو اندھیرے میں صرف پانی کے لہنے کو دیکھ سکتا تھا لیکن شاکس اسے نظر نہیں آ رہی تھی سنتیاغو کے پاس جو چھوٹا ڈنڈا رہ گیا تھا اس سے اس نے پانی جہاں جہاں سے پانی سے آواز آتی اس کو ڈنڈے سے وہاں مارتا جاتا ہے سنتیاغو نے کشتی کا ٹیلر جس سے کشتی کا رخ تیعین کیا جاتا ہے اس کو بھی نکال کر شاک کے سار پر اس سے بھی حملہ کیا ٹیلر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور سنتیاغو کو جہاں جہاں پانی میں سے آواز آتی ٹیلر سے اس ڈنڈے سے وہ پانی پر اندھا دھند حملہ کرتا جاتا تمام شاکس اب بھاگ چکی تھی سنتیاغو ٹیلر کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو دوبارہ کشتی میں پھنسا کر دوبارہ کشتی کو چلانے لگ جاتا ہے سنتیاغو کے ذہن میں اب کوئی خیال نہیں آ رہا ہوتا اس کا دماغ اب بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے رات کو ایک بار پھیک شاکس چھینی بار حملہ کرتی ہیں اور مچھلی کے ڈھانچے پر جو بجا کچھ آگوشت ہوتا ہے وہ بھی کھا جاتی ہیں لیکن سنتیاغو جانتا تھا کہ اب کچھ نہیں بچا اس لیے وہ شاکس پر بل بل بھی توجہ نہیں دیتا سنتیاغو اب صرف اپنی کشتی کو کنارے پر مہنچانا کی سوچ میں ہوتا ہے اب وہ صرف اپنی کشتی پر گوھر کرتا ہے مچھلی پر دھیان دینا سنتیاغو نے چھوڑ دیا تھا اب وہ صرف بستر پر آرام کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن ایک سوچ اس کے دماغ میں آتی ہے کہ شاید وہ اب ہار چکا ہے لیکن دوبارہ اپنی حمد کو بھاندھ لیتا ہے کہ میں ہارا نہیں ہوں میں صرف سمندر میں بہت دور تک نکل گیا تھا اس وجہ سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا سنتیاغو بلاخر بندرگاہ پر یعنی کے اپورٹ پر پہنچ جاتا ہے اور جانتا تھا کہ اس وقت سب لوگ سوئے ہوں گے اور کوئی مدد کے لیے اس کے پاس نہیں پہنچے گا جو اس کا سمان اٹھا کے اس کے چھونپڑے میں پہنچا دے اس لیے وہ ہوت نکل کر اپنی کشتی کو پہلے پتھر سے باندھ دیتا ہے پھر اپنی کشتی کا سارا سمان کو ترتیب دیتا ہے اور سمان نکال کر اوپر جانے لگتا ہے اب وہ اپنی تھکن کو زیادہ محسوس کرنے لگ پڑتا ہے سنتیاغو ایک بار رکا اور مڑ کر اس نے اپنی کشتی کی طرف دیکھا اس ہلکی سی روشنی میں اسے اپنی مچھلی مارلن کی بڑی سی دوم دکھائی دی پھر وہ روشنی کے پڑھنے پر مچھلی کا دھانچہ اسے نظر آیا مچھلی بلکل گوشت سے خالی ہو چکی تھی صرف اس کا موں باقی رہ گیا تھا سنتیاغو بہت تھک چکا تھا وہ اپنے جوپڑے تک پہنچنے میں پانچ دفعہ رکا اور سانس لیا پھر دوبارہ چلتا ہے جوپڑے کے اندر پہنچ کر سنتیاغو نے اپنا سمان دیوار کے ساتھ اکھا پانی پیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑ لیا اور اپنا موں اخبار کے اوپر رکھ کر الٹا سو گیا صبح ہونے پر مینونل لڑکا آتا ہے اور سنتیاغو کو سوتا ہوا دیکھتا ہے اور پاس آکر سنتیاغو کے کٹے ہوئے ہاتھ اور زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر ہونے لگ جاتا ہے وہ بھاگتا ہے تاکہ سنتیاغو کے لیے کچھ کھانے کے لیے اور کافی لے آئے یہ بات نوٹ میں رہنی چاہیے کہ مینونل اس لڑکے کا نام ہے اور مارلن اس مچھلی کا نام ہے جو سنتیاغو نے پکڑی تھی بہت سے مچھرے آپ سنتیاغو کی کشتی کے اردگرد کٹے ہو کر سنتیاغو کی مچھلی کے دھانچے کو دیکھ رہے تھے ایک مچھرے نے مینونلن سے پوچھا کہ سنتیاغو آپ کیسا ہے مینونلن نے کہا کہ اب بھی وہ سو رہا ہے ایک مچھرے نے آواز لگائی کہ مچھلی کی لمبائی اٹھارہ فیٹ ہے مینونلن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایسی بڑی مچھلی صرف سنتیاغو ہی پکڑ سکتا ہے ٹیرس کے اونر مارٹن نے کہا کہ یہ مچھلی بہت بڑی ہے لیکن مینونلن نے اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور روتا ہوا ٹیرس کے اونر مارٹن سے کہا کہ اب سب مچھلی سے کہہ دو کہ کوئی بھی اب سنتیاغو کو تنگ نہ کرے مینونلن کافل نے ایک سنتیاغو کے چھوپڑے میں پہنچتا ہے اور اس کے جاگرین کا انتظار کرتا ہے سنتیاغو جب جاگ جاتا ہے تو کافی پیتا ہے اور مینونلن سے کہتا ہے کہ ان شارکس نے سنتیاغو کو ہرا دیا مینونلن کہتا ہے کہ پیڈری کو ایک مچھلی کو ایک مچھلی جو کہ سنتیاغو کی کشتی کی دیکھ بال کر رہا تھا اس کے بارے میں بتاتا ہے سنتیاغو نے مینونلن سے کہا کہ مچھلی کے سر کو پیڈری کو دے دیکھا تاکہ وہ مچھلیوں کا شکار کے لیے خوراک بنا سکے سنتیاغو نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی یعنی سنتیاغو کی گہر موجود کی میں اس سنتیاغو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مینونلن نے کہا ہاں کوسٹ گارڈ اور جہاز کے ساتھ سب لوگوں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی پھر سنتیاغو مینونلن کو کہتا ہے کہ اس نے مینونلن کو سفر کے طوران بہت میس کیا اور اپنے آپ سے باتے کرنے سے بہت بہت ہوتا رہا اب اسے مینونلن سے باتے کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے مینونلن اس سے کہتا ہے کہ ہم اکٹھے آپ شکار کریں گے سنتیاغو کہتا ہے کہ وہ ہشکسمت لکی نہیں ہے لیکن مینونلن کہتا ہے کہ کسمید کی بات چھوڑ دو اب میں اپنی قسمت کو اپنے ساتھ لاؤں گا سنتیاغو مینونلن سے کہتا ہے کہ کیا اس کی فیملی اس کے ساتھ بیجنے پر سنتیاغو کے ساتھ بیجنے پر عظم اند ہوگی تو مینونلن کہتا ہے کہ اسے اس بات کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہے اب وہ اور سنتیاغو مل کر فشنگ کریں گے مینونلن کہتا ہے کہ سنتیاغو کو اپریسٹ کرنا چاہیے اور اپنے زخموں کو ہیل ہونے دینا چاہیے پھر سنتیاغو کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے نئی شرٹ اور کھانے کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں سنتیاغو اس سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک خبار بھی لیتے آنا پھر مینونلن کہتا ہے کہ تمہیں جلدی ٹھیک ہو کر مجھے بہت کچھ سکھانا ہے اور سنتیاغو کے زخموں کے لیے پھر دوائی لینے چلا جاتا ہے دوپہر کے وقت کچھ ٹوڈسٹ ٹیررس پر کٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک دور سے مچھلی کا ڈھانچہ دیکھ کتا ہے اور حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹیررس کے مالک نے انہیں بتایا کہ ایک مچھلی کا ڈھانچہ ہے جس پر شاکس نے حملہ کیا تھا پورے سے اس ڈھانچے کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور وہاں پر سنتیاغو اپنے چھوپڑے میں پڑا سویا ہوتا ہے اور پھر سے انہی شیروں کے اور انہی بیچ کے خواب کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے عظم کو اس کی حمد کو اس کے ارادے کو جو کہ ابھی تک نہیں ٹھوٹا اس کو ظاہر کرتے ہیں